اس کریم کا اپیوگ جب کسی کے فیس پر کیل محاسے کی سمسیہ رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کو ایکنک کی سمسیہ رہتی یعنی ایکنک کا فسٹ اسٹیج رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ لوشن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو اس کے چہرے پر ایکنک کا شروعاتی رہتا ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی یا کسی کے چہرے پر یا پھر پیمپلس ایک نہیں کیل محاسے کی سمسیہ رہتی ہے تب اس کے چہرے پر کیا ہوتا ہے بلیک سا ہو جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے چہرے پر یعنی اس کے فیس پر کالا کالا سا چکتھا چکتھا سا اسکین ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے یعنی کالا پڑ جاتا ہے اس کا توچھا تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو اس کا اسکین ہے وہ کالا ہو گیا ہے وہ تب یہ کریم اسکین کو گورہ کر دیتا ہے اور اس کریم کا اپیوگ اسکین سے ریلیٹگٹ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کریم کا یوز کیا ہوتا ہے اس کریم کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے اور جیسے کی اس کریم میں ایزلی کے ایسی سالٹ پائے جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے چہرے پر ایکنی کیا پیمپلز کی سمسیہ رہتے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پورے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے لگاتار بنتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ اور یہ آپ کے پورے چہرے پر لگاتار چھوٹے چھوٹے دانے کے جیسا ہو جاتا ہے تب اس سمسیہ میں یہ جو کریم ہے ڈاکٹر کے دورہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو آپ کے چہرے پر پیمپلز یا کی ایکنی کی پرابلم دیرے دیرے بڑھتا رہتا ہے اسے یہ روکتا ہے یعنی ایکنی کا اور پیمپلز کی سمسیہ کو بڑھنے نہیں دیتا ہے اور یہ کریم اسے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ایکنی کا اور پیمپلز کی سمسیہ کو اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے چہرے پر کیل محاسے پیمپلز کی سمسیہ رہتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کے فیس کا اسکین رہتا ہے وہاں پر ریڈنیس آ جاتا ہے اسکین پر سوائلنگ کے جیسا ہو جاتا ہے اور اسکین کالا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسکین ٹائٹ ٹائٹ سا ہو جاتا ہے کڑا کڑا کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے اور کئی بار پس بھی نکلنے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں تب ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ ایکزلیک ایسیڈ یہ کریم ہے جو لگانے کے لیے دیا جاتا ہے چہرے پر اور جیسے کی یاد کسی کے فیس پر ڈاک ویچس کی سمسیہ رہتا ہے تو یہ کریم ڈاک ویچس کی سمسیہ کو بھی ٹھیک کرتا ہے جیسے کی اگر کسی کے فیس پر پیمپلز یا پھریکنے کی پرابلم رہتا ہے یہ ساری پرابلم ٹھیک ہو جانے کے بعد میں اس کے چہرے پر ڈاک پڑ ج چھوٹے چھوٹے دانے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر گڑھا کے جیسا محسوس ہوتا ہے اور اسے گڑھے کے جیسا پورے چہرے پر چھن چھن کر کے دانے کے جیسا وہ ایک پرکار سے اس کے فیس پر لگاتار دکھائی پڑتا ہے کہ اسے ایکنک یا پھر پیمپلز کی سمسیہ پہلے تھا تو یہ داغ اس داغ کو بھی مٹا دیتا ہے یہ کافی اچھا کریم ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے یہ کریم آپ کے چہرے کہ اسکین کو پہلے کے جیسا بنا دیتا ہے ایسا لگے گا کہ آپ کو کبھی ایکنک یا پھر پیمپلز کی سمسیہ نہیں تھا جیسے کی اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز یا پھر ایکنک کی پرابلم ٹھیک ہو جانے کے بعد میں جو داغ دھبے کا پرابلم رہتا ہے وہ ساری پرابلم یہ کریم ہٹا دیتا ہے یعنی آپ کے چہرے کو فریس کر دیتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ کو دھوب میں نکلنے کے لیے نہیں بتایا جاتا ہے یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ دھوب میں کبھی بھی نہ نکلیں جیسے کی یہ کریم اگر آپ اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے فیس کو یا پھر کسی بھی جیل سے یا سابون سے آپ اپنے چہرے کو اچھے سے دھولنے دھولنے کے بعد میں یہ کریم آپ اپنے فیس پر اپلائی کریں چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا شائد دفق دیکھا گیا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے اسکین پر ریٹنس کے جیس محسوس ہو خجلی ہونے لگے بھبک کے جیسا محسوس ہونے لگے پین ہونے لگے یا پھر سوائلنگ کی سمسیہ ہونے لگے خجلی ہونے لگے تو یہ کریم تورانت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورانت سمپرک کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی کریم اپنی مرجی سے اپیوں گھنا کریں اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی ہے تو اگر آپ ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ اپنی دکت پریسانی جرور بتائیں